اسلام علیکم میں جو آپ باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ عالم کی حسیتی نہ کر رہا ہوں نہیں میں بہت بڑا عالم ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کر رہا ہوں تراصل بات یہ ہے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہے اور جس بات پہ ہمیں سمجھانا چاہیے وہ بات کم ہوتی ہے دوسری زیادہ ہوتی ہیں ہمارے علماء اکرام جو ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں دین کی بنیاد سمجھیں کہ دین کی بنیاد کیا ہے ان کے لئے اصل میں اور بہت سے کام ہے کبھی وہ بتا رہے ہیں یا عذرت معاویہ ٹھیک تھے یا عذرت علی ٹھیک تھے کون حق پہ تھا کبھی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ حضرت تیسہ کیسے پیدا ہوئے تھے کبھی وہ کسی اور مسئلے گلے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کبھی جو ہے وہ سارا زور اس پہ دیا جا رہا ہے کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نوری تھے یا خاکی تھے انسان تھے یا نہیں تھے یہ من کے لئے بڑی امپورٹنٹ قسم کی چیزیں ہیں اور اپنی پوری منطق پوری لاجک اس مسئلے پہ بٹھائے ہوئے ہیں بات چلی نکلی ہے تو میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پر خود رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور باقی جو بیعا کے تھے ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں فرق یہ ہے ہر نبی نے یہی بات کہی ہے کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہی نازل کیا اور مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں آپ لوگوں کو ڈراؤں کوئی نبی ایسا نہیں ہے بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ انہوں نے اپنے آپ کو انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہونے کا دوا کیا ہوں اور آپ حیران ہوں گے کہ شروع سے لے کر جب کوئی نبی آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری ہماری نبی سنتا ایک ہی کفار کا اعتراض تھا اور وہ یہ تھا جی کہ وہ یار تم تو انسان ہوں ہماری طرح کے انسان ہوں کھاتے ہو پیتے ہو پداروں میں چلتے کرتے ہو تو ہم تمہاری بات کیا زمانیں اس کا جو لاجیکل جو آپ اللہ نے جو دیا ہے قرآن میں موجود ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے پاس رہے ہوتے ہیں تو ہم فرشتے کو بیجتے ہیں اور یار پاس رہے ہیں انسان تو ہم انسان کو نبی بنا کے بیجیں گے نا کتنی خوبصورت بات ہے یعنی کیسی دلیل ہے کہ جو جاہل سے جاہل انسان بھی اگر وہ کرے اور اس کی آنکوں پر جہالت یا شیطان کا پردہ نہ ہو تو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پڑی دلیل بتائی ہے کہ یار جب لوگ ہیں انسان ہیں تو ہم نبی بھی تو انسان ہی بیجیں گے نا لیکن بدقسمتی ہے ہماری آپ یقین کریں بدقسمتی ہے ہماری ہے کہ جو باتیں ہمیں تعلیم لوگوں کو دینی چاہیے تھیں یہ بات ہے بنیاد یہ ہے قرآن کے بارے میں قرآن پڑھانے کے بارے میں اس کے بجائے ہم اس چکر میں لگے ہوتے ہیں کہ یہ مخاقی تھے یا نوری تھے یا کیا تھا بارہ یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی تو اس بنیاد میں نے ذکر کر دیا بات جو ہے وہ اس طرح چل رہی تھی بات اس طرح شروع ہوئی تھی اور وہ یہ کہ اللہ تعالی نے قرآن پھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ہمیں دکھایا کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ قابل عمل نہ ہو میں بھی تم جیسا انسان ہوں اور جب میں اس پر عمل کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ہاں یہ چیز موجود ہے روایات میں قرآن میں بھی بعض جگہ پہ آتی ہے اس میں شفاعت کے بارے میں کہ آخرت میں شفاعت تو قرآن جو ہے اس نے تو ایک بات کھل کے کہہ دیا جی کہ جس کو اللہ اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا بس اس کے لعبہ اور کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ایک عام چیز جو میں نے بھی سنی ہے آپ نے بھی سنی ہوں گی اور دو چیزیں کہ ایک تو قرآن شفاعت کرے گا یاد کرنے والا جو ہے جو اس نے اس کو یاد کیا دبانی جو پڑھتا رہا ہے اس کی شفاعت کرے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں شفاعت کریں گے میں بھی یہ گری کرتا ہوں بلکل کر بھی سکتے ہیں اور کریں شاید کریں گے بھی لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایک بات میں مثال دیتا ہوں آپ کو ذرا غور کیجئے گا آپ کے محلے میں ایک شخص ہے وہ چینی زبان بولتا ہے چینی زبان ہی سمجھتا ہے اس کو کوئی دوسری زبان نہیں آتی آپ اردو کے علاوہ یا کسی دنگریزی وغیرہ کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں آتی آپ ایک دوسر سے ملتے بھی نہیں ہیں کوئی آپ کی تعلقات نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے کسی وقت عدالت میں گواہی کی ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کے خیال میں وہ چینی شخص آپ کے بارے میں کیا گوئی دے گا جس نے نہ کبھی آپ سے بات کی نہ کبھی آپ سے ملا نہ آپ کے پاس بیٹھا نہ آپ کے پاس بیٹھے بارہ سوچیں اس بات پہ مجھے ایک بات چھوٹی عمر میں سکول جانے سے پہلے مسجد میں جا کے یا گھر میں بیٹھ کے ایک دفعہ قرآن ختم کر لیا پھر ساری عمر اس کی قرآن کے بغیر گزری یا کسی کے مرنے پہ اس نے ایک آس پارہ بڑے جیب اندھاو سے اپڑ لیا یا پھر کبھی بات ہوگی کہ وہ قرآن کیسے ختم کیا جاتا ہے مرنے پہ یا پھر اس کے مرنے کے بعد دوسروں نے پڑا اس کی زندگی میں قرآن کا حمل دخل اتنی تھا کہ کبھی قسم کھانی پڑی تو قسم اٹھا لی یا وہ بچپن میں ایک آت دفعہ جو اس نے پڑھ لیا تھا بس نہ اس کو عربی زبان آتی ہے نہ اس کو قرآن یہ پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا اور میری سمجھ میں نہیں آتا ہوں سکتا آپ کی سمجھ میں آ جائیں غور کریں اس بات پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ بھی ہے وہ اپنی امت کی شفاعت کریں گے یقین کریں گے لیکن یار آپ خود ہی دیکھیں کہ آپ ان کی امت میں ہوں گے تو کریں گے نا اب ہونے میں ایک بات جو ہے بڑی سمپل سی ہے کہ ایک گمانت بھی یہ ہے کہ ہم ہیں یہ بلکل ویسا ہی جیسے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ آپ کسی دفتر میں جائیں جا کے حاضری دیں پہلے دن اپنا نام لکھائیں ریجسٹر کرائیں اس کے بعد غائب ہو جائیں نہ کبھی سکول کی وردی پہنی نہ سکول کا کام کیا نہ سکول میں حاضری دی کچھ بھی نہیں کیا یا دفتر کی بات ہوئی تو دفتر میں کبھی آپ نہیں گئے تو مہینے کے بعد جو ہے وہ اگر آپ کے گمان میں یہ ہو کہ آپ اس دفتر کے بلازم ہیں یا اس سکول میں پڑھتے ہیں تو ہو لیکن سکول والوں کے گمان میں بھی ہے یا نہیں یا دفتر والے بھی آپ کو سمجھتے ہیں اپنا ملازم یا نہیں اس پر بھی غور کیجئے گا فتوہ مجھ پہ نہ جاری کیجئے گا کہ میں نے یہ بات کہہ دی یہ جفاعت نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے میں تو صرف آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ سوچیں سوچیں ٹھنڈے دلماق سے سوچیں دل سے سوچیں کہ ہم جو بات سوچ رہے ہیں یہ عقل میں آتی ہے سمجھ میں آتی ہے اگر نہیں آتی تو پھر ایک بات آپ سمجھ لیں کہ ہمیں صرف اور صرف شیطان وہ باتیں سجھاتا ہے جن میں عقل یا دلیل کی بات نہیں ہوتی ہے اس کا تو کامی یہی ہے بہکانہ تو اللہ کے واسطے اور خدا کے لیے شیطان کے اس بہکاوے سے نکلیں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں سمجھیں دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے تاکہ یہ قرآن آپ کی شفاہت کرے قیامت کے روز اور عبادات جتنی بھی ہیں اور اللہ کی حکمات ہیں اس میں جس حد تک بھی آپ عمل کر سکتے ہیں وہ عمل کریں تاکہ رسول کی عمد میں ہوں انہوں نے سے اپنی عمد کی شفاہت کا کہا ہے تو ان کی عمد میں رہنے کے لیے اپنا نام رکھنے کے لیے جو خوش کر سکتے ہیں وہ کریں وہ آخروں دعوانا الحمدللہ رب العالمين